ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جب سے پاکستان آئے ہیں پاکستانی قوم ان کو سرپرائز پر سرپرائز دیتی آ رہی ہے کراچی کی لوکل لینگویج میں بات کروں تو ان کے ساتھ سین لگاتی آ رہی ہے پہلا سین ان کے ساتھ پی آئیے نے لگایا دوسرا اسلامباد کی ایک تقریب میں لگا تیسرا کراچی گورنر ہاؤس میں ایک بندے نے نون مسلم ہونے کی ایکٹنگ کی سوال جو آپ کر لی اور بعد میں بتایا کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا مجھے سوال پہلے کرنا تھا مجھے جلدی گھر جانا تھا لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جب سے زشان یوسف نامی بندے نے کلمہ پڑھا ہے اس نے اپنا آپ کو ایتھیت ظاہر کیا تو اس کے بعد سوچل میڈیا پہ اس قدر پروپیگنڈر ڈاکٹر زاکر نائک کی خلاف ہو رہے ہیں پہلے ہی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہیں تو ان کو یہ موقع مل گیا اور یہ پروپیگنڈر اس قدر پھیلایا گیا دیندار طبقے کی طرف سے بینہ کوئی تحقیق کیے بقاعدہ پتا ہے کہ یہ جھوٹ اور فریبے لیکن پھر بھی بوگز اور حسد کینہ کے اندر اس قدر آگے چلے گئے ہیں برائی تو کیا ان کی اچھائیوں کو ان کی دعوت حق کو جو ہے وہ دعوت باطلہ میں کنورٹ کر کے آگے پروپیگنڈر کیا جا رہا ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے ان کے اوپر بات کرتے ہیں پہلے سٹیپ با سٹیپ میں بتاتا ہوں ان کے ساتھ سین کیا ہوئے ہیں سب سے پہلا سین ان کے ساتھ پی آئی اے نے لگایا جب وہ پاکستان آ رہے تھے پی آئی اے کے ذریعے تو ان کے پاس ہزار کیجی کا لوڈ تھا تو پی آئی اے کے سی اے ان کو کہا کہ ہم آپ کو تین سو کیجی کی چھوٹ دے دیں گے باقی اس سے زیادہ آپ نہیں لاسکتے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ یار میں پاکستان کیا اسٹیٹ گیسٹ ہوں مجھے پاکستان کے وزیراعظم نے انوائٹ کیا ہے اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو کیجی چھوڑ دیں گے باقی نہیں چھوڑیں گے جبکہ اس کے برعکس میں انڈیا جاتا ہوں انڈیا نئر لینڈ میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ ہزار کیجی ہو یا دو ہزار کیجی ہو مجھ سے پوچھا تک نہیں جاتا ہے میرا سمان چیک نہیں کیا جاتا ہے کہ زاکر نائک ہے تو سچ بولے گا سچ کی سیوہ کچھ نہیں بولے گا یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں اور سمان بینہ چیک کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں انتہائی مجھے دکھ ہوا کہ یار میں پاکستان میں آیا ہوں اسلامی ریپبلی کو پاکستان کے اندر میں آیا ہوں سرکاری گیسٹ ہوں اور میرا سمان چیک کیا جا رہا ہے بقاعدہ وزن کیا جا رہا ہے کہ میں کتنا لائیا ہوں کتنا نہیں لائیا تو یہ پی آئی اے کا سلوک تھا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ساتھ تو پی آئی اے کے سی او کا انہوں نے نام تو نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تین سو کیجی کی چھوٹ دے رہے ہیں یہ مہربانی نہ کریں میں اپنے ساتھ چار پانچ بندے اور لیاتا ہوں اور ہم لوڈ ڈیوائیڈ کر کے آ جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب اسی طرح پاکستان آیا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے انتہائی دکھ کا بھی اظہار کیا ویڈیو میں آپ نے دیکھا دوسرا سین اسلام آباد میں لگا جب ایک تقریب میں لڑکیوں کو شیلڈ دینے کی باری آئی تو ڈاکٹر صاحب پیچھے ہٹ گیا انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا اور اتنا پیچھے ہٹے کہ وہ سٹیج سے ہی نیچے ہوتا رہے وہاں ایک نیوز انکر کا انہوں نے بتایا کہ میں ان سے پیچھے ہٹ رہا ہوں وہ میرے پر چڑھتی ہوئی آ رہی ہے میں کیا کروں بھائی اسلامی ریپبلک اور پاکستان ہے یہاں میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو اس طرح کے کوئی سین ان کے ساتھ لگے تیسرا سین جو ہے وہ کراچی کے ایک نوجوان نے لگایا ہے اس نے کہا کہ میں جو ہے نا کرشن ہوں اور میرا آپ سے یہ سوال ہے اس نے اپنا سوال کیا جب ڈاکٹر صاحب اس کو کلمہ پڑھانے لگے تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا اب مسلمان نے معذر کہتا ہوں آپ سے میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے بھی جلدی گھر جانا تھا تو ست سے پیچھے لائن میں کڑا تھا میں نے بولا کہ یار موقع نہیں ملے گا اب سوال ہو گیا آپ اگر سوال پوچھنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں یہ بہت بڑا خناہ ہے آپ لائن توڑنے کے لیے جھوٹ بولے لیکن خواہش تھی آپ سے سوال کرنا تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا دکٹر صاحب کے چہرے پہ یہ حرانگی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بول رہا ہوگا کیار میں کس جگہ آگیا ہوں اب بظاہر تو دکٹر زاکر نائک صاحب پوری دنیا گھومیں لیکن پاکستانی قوم نے جو ان کو گھمایا وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ دیندار طبقے کی طرف سے دکٹر زاکر نائک صاحب کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جب سے زشان یوسف نامی بندے نے ایتھیس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر دیندار طبقہ ایک ایسا ہے جو کہ ان کے کریکٹر پر سوال اٹھا رہا ہے ان کے یہ سارے دعوت تبلیغ کے پروگرامات کو فیک قرار دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دکٹر صاحب کا تعلق کیونکہ انڈیا سے ہیں انڈیا میں بولی ووڈ کا بڑا راج ہے تو یہ سارا ٹروپی ڈراما یہاں پاکستان میں بھی لے کر آگئے ہیں یہ سوال جواب کرنے والے بندے ان کے اپنے ہوتے ہیں اور یہ عوام کو گمرا کر رہے ہیں اس طرح کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تمہیں یہ ویڈیو بنانے میں مجبور ہوا یقین کریں میں خود اس ایونٹ کے اندر موجود تھا مائیک نمبر ون پہ میری اپنی ذمہ داری لگی ہوئی تھی اور ہمیں اوپر سے یہ اوڈر دے کہ پہلے آپ نے نون مسلم کو ڈھونڈنا ہے چار سوال نون مسلم کریں گے یقین کریں بلال بھئی کے کہنے کے اوپر میں خود چار چار پانچ پانچ رو کے اندر بیچ میں سے گیا ہوں نون مسلموں کا میں نے اعلان کیا ہے کہ جو جو نون مسلم سوال کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے وہاں سے یہ زشان یوسف نامی بندے کو ہم نکال کے لائے اور یہ آدھا پونہ گھنٹہ کھڑا ہوا ہے بقاعدہ ہمارے پاس اور پھر اس نے سوال کیا اور اس نے کہا مجھے کہا ہے اس نے کہ میں ایتھیس ہوں میں نے یہ سوال کرنا ہے ہمیں یہ اوڈر تھے کہ آپ نے پہلے سوال خود سننے ہیں اور اس کے بعد آگے کنورٹ کرنا ہے اگر کوئی بڑا تقریری سوال لے کر آیا تو اس کو چھوٹا کر کے آپ نے دینا ہے تاکہ وہ دو لفظوں میں اپنی بات سمجھا سکے اب زشان یوسف نے ڈاکٹر زاکر نائک کو کہا کہ میں ایتھیس ہوں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا تھا میں ایتھیس ہوں اور میرا یہ سوال ہے اس کا سوال تھا کہ نماز نہ پڑھنے والا کیا کافر ہے یا نہیں ہے اس کے دوستوں نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اب زشان یوسف کا کہنا تھا سب سے پہلے کہ میں ایتھیس ہوں اس نے اپنا آپ کو مسلمان نہیں کہا اب ڈاکٹر زاکر نائک کو کوئی غیب کی خبر تھوڑی ہے کہ وہ اندر سے مسلمان ہے یا نہیں ہے جیسے وہ پہلے والے بندے نے ان کے ساتھ سین لگا دیا کہ میں کرشٹن ہوں ڈاکٹر صاحب کو تھوڑی پتا وہ کرشٹن ہے تو اس نے اپنا سوال کیا ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیل سے جواب دے دیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب آخر میں ڈاکٹر صاحب کی یہ عادت ہے جب بھی کوئی نون مسلم ایتھیس جب کوئی اسلام کی بات کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ان سے دو سوال کرتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے کہ وہ بلتا ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے رسول ہے اگر وہ کہہ دیں ہاں تو بھی ڈاکٹر صاحب اس کو کلمہ پڑھا دیں یہی سارا سینیریو زشان یوسف کے ساتھ ہوا میں خود اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوں اور ہم سب نے اس کے ساتھ کلمہ پڑھا جتنے بھی بلال بھائی میں اور جتنے بھی لڑکے اسمائل وغیرہ ہم ساتھ کھڑے تھے ان سب نے کلمہ پڑھا اس زشان یوسف نامی بندے کے ساتھ اب سوشل میڈیا کے اوپر اس قدر پروپیگنڈا ہے کہ یہ عوام اس قدر فارغ ہے کہ زشان یوسف کو ڈھونڈا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور اس کے فیس بک کی پوسٹے دیکھیں اس میں اس نے بسم اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کی پوسٹے لگائی ہوئی ہے وہ پوسٹے نکال کے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ پہلے سے مسلمان تھا اور یہ ٹوپی ڈراما زاکر نائک نے خود کرایا ہے اللہ کے بندوں ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان پہلی مرتبہ آیا ہے کراچی پہلی مرتبہ آیا ہے اس کو کیا پتا ہے یہاں کون لوگ ہے کیا یہ سارے بندے وہ اپنے ساتھ انڈیا سے لے کر آیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم خود مجمع میں سے ڈھونڈ کے ان بندوں کو نکال کے لائے تھے بہذریہ قرآن دازی ہم نے یوں سمجھ لے کہ قرآن دازی کی ایک طریقے سے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ لائن لگا کے کھڑے تھے ہم نے ان میں سے ان نون مسلموں کو چونہ اور ون بائی ون کر کے ہم نے مائک پہ ان کو کھڑا کیا اور انہوں نے سوال جاب کی نشی شروع کی ہم گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہم ان کو ڈھونڈ کے نکال کے لائیں اب سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کرنا دیندار طبقے کی طرف سے پروپیگنڈا ہونا ان کی برائی کوئی نہیں ملتی تو ان کی اچھائیوں کو برائی میں کنورٹ کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ بگز حسد کینا اس قدر انسان کو اندھیرے میں لے جاتی ہے جو دیندار لوگوں سے یہ کام کرواری ہو یہ پروپیگنڈا اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ یہ زشان یوسف نامی بندہ خود میدان میں آیا بقاعدہ نیوز ہیڈکوارٹر گیا جی ٹی وی کے وہاں جا کے اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنا آپ کو ایتھی ایس ظاہر کیا اور میں اپنا آپ کو ایتھی ایس ہی سمجھتا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب کے جواب نے مجھے اتنا کلیر کر دیا کہ میں ایتھی ایس نہیں ہوں میں بائے برت مسلمان تھا تو میں بائے برت مسلمان ابھی بھی ہوں ایتھی ایس وہ ہوتا ہے جو خدا کا بھی انکار کرتا ہے یہ میری مس انڈرسٹینڈنگ تھی ڈاکٹر صاحب کے جواب نے مجھے اتنا پرسکون کر دیا کہ اب میں ایتھی ایس اپنا آپ کو نہیں بولتا اور ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ کیا مجھے ایک ہزار دفعہ کلمہ پڑھائیں میں اپنے لئے یہ سعادت سمجھتا ہوں میں ایک ہزار مرتبہ ان کے بیچے کلمہ پڑھوں گا باقی انہوں نے کیا بات ہے کی یہ انٹرویو میں آپ دیکھیں اگر گزار رہا ہوں تو اور نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا میں خود کو مسلمان کہہ سکتا ہوں میرا سوال کانٹیکس یہ تھا جو کہ وہ سمجھ گئے تھے جس کے جواب میں انہوں نے کہا جب آپ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ایتھیسٹ وہ کیا آپ مسلمان ہیں لیکن میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ساتھ میری یہ خواہش تھی اور ابھی بھی میں ان کے ہاتھوں دس ہزار مرتبہ کلمہ شہادت کہنے کو تیار ہوں تو میری خواہش پر میں نے ان سے کہا تھا کہ میں شہادت دینا چاہتا ہوں جس پر انہوں نے یہ بھی دیکھا جو مسئل رپورٹنگ پھیلا رہے ہیں ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے ویڈیو مکمل دیکھنی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں اب یہ ویڈیو دیکھ کر تو سب چیزیں کلیر ہو گئیں کوئی بات چھپی نہیں رہ گئی کہ کس قدر پروپیگنڈا پھیلایا گیا وہ لوگ جو اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں اپنے نام کے آگے مفتی علماء دامت برکاتون پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں اور اس قدر جھوٹ اور فریب پہ مبنی جو نا پروپیگنڈا لوگوں کو پھیلا کے گمراہ کر رہے ہیں یاراب بحیثت پاکستانی اپنے ملک کا کیا امیج دوسروں کو دکھا رہے ہیں کتنی بڑی پرشنیلیٹی ٹھیک ہے اس کے عقائد نظریات جو بھی ہیں آپ کو ایک ہزار اختلاف سہی لیکن وہ علمی ہونے چاہیے آپ ذاتیات پہ آکے آپ ایک بندے کو اس قدر جو نا پروپیگنڈا اس کے خلاف پھیلاتے ہو یاراب یہ دیکھو کہ پوری دنیا اس کو سن رہی ہے پاکستان کا امیج پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی یہ ساری حرکتیں پوری دنیا کے سامنے جا رہی ہیں کیا آپ نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی وَتُعِزُّ مَنْتَشَى وَتُزِلُّ مَنْتَشَى بِعَدِقِ الْخَيْرِ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کیا آپ کو اس آیت کے اوپر یقین نہیں ہے دیکھیں نا آپ نے جتنا یہ جھوٹ پھیلایا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس لڑکے نے خود آکے آپ کے سارے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا کیا عزت رہ گئی آپ لوگوں کی آپ کیوں اپنی اور اپنے ملک کی عزت کو جو نا وہ دعو پہ لگا رہے ہیں اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں آپ اگر کسی کے ساتھ نجائز کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا آپ کی عزت ہمیشہ کم کرے گا تو یہ چیزیں جو نا یہ انتہائی افسوس نہ گئیں پاکستان کا امیج اس سے خراب ہوتا ہے آپ کی جماعت کا اور آپ کا اس سے امیج خراب ہوگا اور آپ کی وجہ سے ہم سب پاکستانیوں کا امیج اس سے خراب ہوگا ڈاکٹر صاحب کے سارے ایونٹس بالکل سچے ہوتے ہیں کوئی اس میں فلمائے نہیں گیا ہوتا کوئی اس میں جو نا وہ اسکرپٹڈ نہیں ہوتا میں اس بات کو دعوے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود ان ایونٹس کے اندر موجود تھا بقاعدہ میں ولنٹر میں شامل تھا میں مائک کے اوپر میری ڈیوٹی تھی سیکڑوں لوگوں کے نمبر ہم نے لگائے ہوئے تھے تو کوئی پری پلین نہیں ہوتا میرے بھائی ہم وہاں سے صبح فجر کے ٹیم آئے ہیں ہمیں یہ سارا پروگرام ہمیں معلوم تھا ہم نے اس کو وہاں پر منیج کیا ہم خود انتظامیہ میں شامل رہے ہیں وہ سارے معاملات کس طریقے سے یہ انجام ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا سوال کرنے والا کون ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے ڈاکٹر صاحب کے سوال سننے کی تین شرائط ہیں پہلا وہ اپنا نام بتا ہے دوسرا وہ اپنا پروفیشن بتا ہے تیسرا وہ اپنا سوال کرے کس فرقے سے ہے کس جماعت سے ہے کس ذات سے ہے کس شہر سے ہے یہ کوئی ان کو سروکار ہی نہیں ہے ان چیزوں سے ان چیزوں سے ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے تین ہی چیزیں ہیں وہ تین چیزیں پوچھتے ہیں اس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں کوئی سکرپٹڈ نہیں ہے ہر چیز جو انا جو انا on the spot manage ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کا کام صرف جواب دینا ہے اب یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے کاریندے لے کر آتے ہیں اپنے بندے چھوڑتے ہیں یا دس بارہ پندرہ لوگوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں یہاں پر دس بارہ ہزار کا مجموعہ تھا اور انڈیا کے اندر جب وہ کرتے ہیں تو دس لاکھ کے مجموعہ کرتے ہیں اس طرح کوئی سکرپٹڈ چیزیں منیج کر سکتا ہے بھلا اکل بھی تسلیم نہیں کرتی ان چیزوں کو تو برحال اپنا قبلہ دروس کریں آپ کو جو بھی اختلاف ہیں اپنے ساتھ رکھیں ہمیں بھی بہت سارے اختلاف آتے ہیں ان سے لیکن اختلافات کی بنیاد کے اوپر ذاتیات پہ اتر جانا ان کے کریکٹر کو لوس کرنے کی کوشش کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ وہی قرآن کی آیت سچی ثابت ہوگی کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے ان ساری ایکٹیویٹی سے عزت کس کو ملی اور زلیل کون ہوئے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے